بیگم صاحبہ نے دو شاپر اٹھائے ہوئے ہیں تو یہ بیگم صاحبہ نے مکمل دونوں شاپر سے باہر نکال لی اسلام علیکم پیارے بھائیوں اور بہنوں کیسے ہیں آپ الحمدللہ ہم سب خرید سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے آپ سب بھی خیر خرید سے ہوں گے تو بلاخر رات ہمارے پاس صبح آزان کے ٹائم بارش ہوئی اور ابھی بھی بادل چاروں طرف موجود ہیں کبھی بھی بارش ہو سکتی ہے موسم تھنڈا اور سوہانہ بنا ہوا ہے شمال سائٹ سے تھنڈی تھنڈی ہوا چال رہی ہے تو آج میں سٹی گیا تھا فیملی کی فرمیش پر سپیشل ایٹم لے کر رہے ہیں کب سے عید والے دن سے کہہ رہے تھے کہ کچھ خاص جو ہے نا وہ گھر میں لیا جائے تو بہت مشہور ایک دکان ہے ادھر سٹی میں تو کافی دور دور سے ادھر خریدنے کے لیے آتے ہیں تو وہ ایٹم آپ کو تھوڑی دیر میں نظر آئے گا تو چلتے ہیں سب انتظار کر رہے ہیں تو ابھی ابھی چارہ لے کر رہا ہوں یہ جوار کے چارے میں جو جڑی بوٹیوں والا چارہ ہوتا ہے کپاس میں وہ بھی ہم کاٹ کے لاتے ہیں تو تھوڑا سا توڑی بھی مکس کرتے ہیں وہ بے گاں سب بھی مطروف ہیں اور برطن بڑے بڑے آج صاف کر رہی ہے اسلام علیکم بڑے بڑے برطن جو ہے نا اس چیز کے لیے یوز ہوں گے ایسے ہیں نا تو دونوں شہزادے جو ہے نا برطنوں کے سامنے ریڈی ہو کر بیٹھے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم اچھا یہ گرمی دانے یہ دیکھئے گرمی دانے ان کو کتنی تعداد میں نکلے دونوں کو اس کے بھی اور پھٹ گئے ہیں جیسی موسم تھنڈا ہوا تو پھٹ گئے تھنڈا پونی اور یہ چمچ بھی بیگم سبھا لے آئی ہیں تو بادل بھی سر پہ پہنچ چکا ہے اور ہلکی ہلکی بارش بھی ہو رہی ہے دو تین پانی کی بھوندیں میرے اوپر گری ہیں لو جی انتظار کی گھڑیاں بھی ختم ہو گئے ہیں اور بیگم سبھا نے دو شاپر اٹھائے ہوئے ہیں اور یہ ہیں سیٹی والے مشہور کمے والے سکموں سے جو آج سب کی فرمیش پر کیونکہ موسم بھی تھنڈا ہے بارش کا موسم ہے کب سے سب کہہ رہے تھے تو آج سبیشنی بنواہ کے لائے ہوں میں نکالیں 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 اور ابھی ان کا ٹیسٹ بنائیں گے کھائیں گے تو دیکھیں گے بھئی یہ بہت مشہور ہے ادھر دکان کے اچھا ٹوٹے نہیں ہیں اتنا سفر کر کے آئے ہیں ابھی بھی گرم ہے زیب نے بھی چیک کر لیا کیوں زوید تو یہ بیگم صاحبہ نے مکمل سمو سے جو ہے نا دونوں شاپر سے باہر نکال لی ہے کیونکہ یہ ادھر سب گھروں میں تھوڑے تھوڑے ٹیسٹ کے لئے تقسیم ہوں گے اس لئے زیادے لایا ہوں زیشان فیملی اور دوسرے جو ہیں یہ دہی بھی ہے ساتھ میں کیونکہ آج کل دھنیے کی موسم نہیں ہے نا ہمارے پاس اس لئے دہی والی چٹنی جو ہے نا وہ سیدھا کرتے اس کو چل ڈالیں اس میں اور چیک کریں کہ مشہور سٹی والے سموسے جو کیمے والے ہیں وہ کیسے ہیں بس کریں اتنی زیادہ نہیں ڈالیں بہت ہے ایک ایک چمچ دہی کا بہت ہے چمچ کتہ ہے تمہارا اچھا اس میں کیمہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا مسالے بھی ہیں نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے کیوں ساکب یہ دیکھئے آلو بھی ہیں اس میں کافی چیزیں وہ مکس کرتے ہیں کیا پال تاکب کبھی کھائے ہیں ایسے سموسے جیسے سنا تھا میں ایسے نکلا کیوں پہ کام ساکبی کھائے ہیں کیوں پہ کام ساکبی کھائے ہیں دیکھم ساکب نے روٹی بھی تیار کر لی ہے ایک گھنٹہ پہ ہو گیا ہے سموسے کھائے ہیں ہاں سلجوری روٹی ہاں سویب مزہ آیا ہاں سویب مزہ آیا جی زبردست تھے ہاں ہاں ساکب جی بہت ہی مزہ آیا ہاں تو سب نے خوب پیٹ بھر کر کھائے اور یہ دیکھئے ہماری کھجور جو ہے وہ ایستا ایستا یہ والی کھجور یہ بھی ییلو ہونا شروع ہو گی ہے سمجھے اس کو بھی جیسا کہ میں نے پندرہ جولائی بولا تھا پندرہ سے بیس جولائی تو پندرہ سے بیس جولائی کے دوران یہ پکنے لگ جائے گی اب ہم چلیں گے اپنی بڑی کھجور کی طرف تو ادھر کافی جو ہے نا وہ پکنے والی ہے ایسے سے میں نے دس دن کے اندر تو یہ سائیڈ سے بادل جو ہے نا وہ کافی زیادہ آ گئے ہیں میرے خیال میں رات باری ضرور ہوگی ساکیب کھجور کی طرف پہنچ گیا ہے اور تھوڑا بھی تقریباً آدھا گھنٹہ باقی ہے تو میں ایتر باہر سے اس لیے آیا ہوں کہ ادھر سے کھجور کا نظارہ پورا ہو سکتا ہے یہ دیکھئے یہ پہلی کھجور کتنے اس میں ابھی تھوڑے تھوڑے اس میں گرینے باقی سب ییلو ہو گئے ہیں آگے چلو ساکیب یہ سیکنڈ دوسری کھجور جو ہمارا کچن کا کمرہ ہے نا یہ کچن کا کمرہ اس کے برابر یہ دوسری کھجور ہے اور یہ بھی دیکھئے تقریباً اس میں گرین کم ہے اور ییلو زیادہ ہے چلو ساکے باگی اچھا یہ جو آپ یہ تیسری کھجور پہ پہنچ چکے ہیں یہ جو اینی آئے نا کھجور کی یہ آندھی کی وجہ سے ٹوٹی دی یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں پچھلے دنوں جو آندھیاں آئے تھی اس کی وجہ سے اس میں گرین زیادہ ہے اس میں ییلو کم ہے ابھی تو ایستہ ایستہ یہ بھی ٹوٹل گرین ہو جائے گی ییلو ہو جائے گی اور اس میں بھی گرین زیادہ ہے یعنی کہ کچھی کھجور اس میں بھی زیادہ ہے اور ییلو کلر کی جو ہو رہی ہے پک رہی ہے وہ کم ہے یہ دونوں کھجور ہیں جو ہیں یہ تھوڑی لیٹ ہیں اور پہلے والی جو دونوں کھجور ہیں وہ ایستہ ملے کے دس دن پہلے پکیں گی ان سے ان دونوں کھجوروں سے کھانے کا من کر رہا ہے کھجور ابھی دس دن صبر کرو پندرہ دن کھجور آئی یہ دیکھئے یہ جو گلہری جو ہے نا اس کو کاٹ دیتی ہے تو یہ ایستہ ملے زیادہ ہو گئی یہ نیچے ادھر پڑی ہوئی ہے پرندے اور گلہری اس قسم کے جانور نقصان بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی کافی مقدار میں کھجور دیانا وہ بچ جاتی ہے تو یہ در راستے پر یہ سپریے لگا دی ہے یہ جو گھاس بغیرہ ہوتا ہے تو ادھر سام بغیرہ کا خطرہ ہوتا ہے اس لیے اس کو پانی والی جگہ کو صاف کر دیا ہے کچھ ہمارے دوست بول رہے تھے کہ اس گھر بھئی یہ سال جب کھجور آپ نکالے نا کھجوروں سے درختوں سے کھجور کے درخت سے تو لازمی ویڈیو بنائیں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کو پورے سٹیپ نظر آئیں گے جیسے ہم کھجور بناتے ہیں انشاءاللہ ہمارا آج کا یہ ویلوگ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا جہاں رہے خوش رہے آباد رہے اور کوئی دکھترد آپ تک نہ پہنچے اللہ تعالی آپ سب کو اپنی افس وامان میں رکھے آپ میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالی نے سیحت و تنزستی عطا فرمائے اور جو بےولاد صحت و تنزستی اللہ کا سیحت مندالہ دے جو پردیس میں میرے بہن بھائی ہیں اگر کسی بھی دکھ تکلیف میں ہیں تو اللہ تعالی ان کے دکھ تکلیف دور کریں اور مزدور بھائی اللہ تعالی نے سیحت و تنزستی زندگی دے اور ہمارے پیارے ملک اسلامی جو میرے پاکستان کو دن 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 رات جو میرے ترقی دیتا کہ ہمارا ملک ترقی کی طرف جائے اور ہماری عوام خوشحال ہو تو ایستا ایستا سورج بھی زمین کی طرف جا رہا ہے میں بھی آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ